کل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار بھی کوئی عجیب و غریب انسان تھا خدا کی قسم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے وہ کوئی عجیب انسان تھا وہ ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو ویجن دیا تھا دیکھنے کی آنکھ دی تھی تیس سال پہلے انہوں نے جو باتیں کہیں تھیں خدا کی قسم آج سچ ہوئی ہیں آج سچ ہوئی ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا آپ ان کے کلپ سن لیں جو انہوں نے فرمایا تھا وہ آج سچ ہوا ہے میں نے خود دیکھ کے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو میں نام لوں گا لوں گا تو کوئی کہ یہ پیپل پارٹی والا کوئی کہے گا نون لیگ والا کوئی کہا ان کو سنوں کیا کہہ رہے تھے وہ کل میں انہوں نے کہا کلپ دیکھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاکستان ختم ہونے والا ہے یہ وہ تیس سال پہلے کہہ رہے تھے کیوں ختم ہونے والا ہے کہ اب اللہ اور محلت نہیں دے گا کیونکہ اگر پاکستان تم نے لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا اور لا الہ الا کیا ہوتا ہے لا الہ الا کیا ہے کہ زندگی کافروں والی اور لا الہ الا اللہ ایسا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے زندگی محمدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ نام پہ لیا تھا اور یہاں پہ کوئی بات انہوں نے کہا میں گیا تھا ڈاکس صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب اس کو پرائیم سٹر تھے میں ان کے پاس گیا تھا ان کو جا کے کہا تھا خدا کے لیے شریعت پہ آ جائیں شریعت بالنافذ کر دیں نمبر نا ہم نہیں بچیں گے ہم نہیں بچیں گے تو انہوں نے کہا میاں صاحب نے اس وقت کہا بھی سیاسی رنگ میں آگے سیاسی رنگ دے دیا ختم ہوگی بات نہیں چل سکی آگے بعد تو آج تک آج وہ صورت بن گئی ہے آج وہ صورت میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جو ڈالر یہ معیشت یہ کہاں پہنچ گیا ہے یہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ آگے اگلا پروگرام کیا ہے کہ کسی طرح پاکستان کی معیشت کو وہاں لے جاؤ کہ جہاں یہ مجبور ہو جائیں اس بات پہ کہ کسی طرح ایٹم بم کو ختم کرو ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو اس پہ مجبور ہو جائیں ایٹمی پروگرام جب رول بیک ہو جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ میری یہ بات کبھی پوری نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے گا تو پتہ کیا ہوگا پھر پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر حکومت ہندوستان کی ہوگی اس طرح وہ کہہ رہے تھے مانوکسہ فرما رہے تھے اس طرح نپال ہے نا ہندوستان کے سامنے ہاتھ دور کے بیٹھے ہوں گے ابھی تو ہندوستان کو ڈر ہے کہ یار ایٹم بم بھی نہ ماردن کے تھے اور جب ایٹم بم بھی نہیں ہوگا تو پھر ان کے تابع ہوں گے اور ہمارا مسئلہ کا حل ہمارے مسئلہ وہ ڈاکسہ فرما رہے تھے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ ڈاکسہ کی واضح نکل کر رہا ہوں وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں محمدی زندگی کی طرف لوٹ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری نجات ہے خدا پاک کی قسم اور ہماری نجات نہیں ہے کہیں جتنی مرضی پلاننگیں کر لیں جو مرضی ستادیاں کر لیں ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم حضور کی زندگی واپس نہیں آئیں گے میں بتا دوں آپ